جی اسلام علیکم سٹوڈنٹ جی آج ہم زکاة کی فضیعت و اہمیت اور فضیرت جو باب نمبر چار ہے اس کا کوئسن نمبر سکس اور سیون ایٹ ہم پڑھیں گے دیکھئے درہا توجہ کیجئے گا پیج نمبر سیونڈی ٹو نکال لیجئے کوئسن نمبر سکس ہے مساریف زکاة سے کیا مراد ہے مساریف زکاة سے مراد وہ لوگ یا وہ کام جن پر زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے یعنی وہ لوگ یا وہ کام مساریف مسرف کی جمع ہے مسرف کہتے ہیں خرچ کرنے کے جگہ کو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کسی کو زکاة نہیں دی جا سکتی بلکہ شریعت نے زکاة کے مساری متعین کیے ہیں جس طرح سے ہر شخص کے اوپر زکاة ادا کرنا فرض نہیں ہے اس طرح سے ہر شخص کو زکاة دینے سے بھی زکاة ادا نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا یا وہ کام یا وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة کے سکتی ہے اور وہ question number seven میں سے seven میں آ رہے ہیں دیکھئے question number seven مسارف زکاة کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اچھا بچو یہ یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں long question ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ایک ایک مصرف کی جو سرم وٹیل ہمارے سامنے آئے گی تو وہاں پر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اب اس سواب اس کے نام یاد کر لیجیے کیونکہ بورڈ میں بعض وقت نام بھی آ جاتے ہیں اور نام بھی پوچھتے ہیں بعض وقت ڈیٹیل بھی پوچھ رہتی ہیں جی مسارف زکاة کتنے ہیں اور کون کون سے ہے جواب زکاة کے مسارف آٹھ ہے جو کے درس ہے نمبر ایک فقراء فقراء فقیر کی جمعہ ہے اب فقراء کسے کہتے ہیں یہ آگے ڈیٹیل long question میں آ رہی ہے مساکین یا مسکین کی جمعہ ہے نمبر ثری آمیرین اس کی ڈیٹیل بھی آگے لوگوں میں آ رہی ہے صرف آپ اس وقت نامیات کا لیجیے آگے فور معلفت القلوب یعنی نو مسلم لوگ پانچوار رقاب یہ رقابہ کی جمعہ ہے اس کی ڈیٹیل بھی لوگ میں آ رہی ہے آگے نمبر سکس غارنین یعنی مکروز لوگ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو لوگ دین کی اشاعت و خدمت میں لگے میں اگر وہ مستحق ہے تو ان کو بھی زکادی جی جا سکتی ہے اور نمبر آٹھ ابن السبیل یہ مسافر کو کہا جاتا ہے ابی میں اس کی بھی ڈریل انشاءاللوم قصر میں ہم پڑھیں گے